اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو ایسے شروع کرتے ہیں لیکچر نمبر سیونٹی سیون الیکٹرو ڈائنیمس کا آج ہم نے باؤنڈری ویلیو پرابلمز لینئر ڈائیلیکٹرکس کو سٹیڈی کرنا اور پھر فورسز آن ڈائیلیکٹرز اس کے بعد ہمارا کورس جو ہے وہ آل موسٹ فنش ہو جائے گا اس کے بعد کچھ ایگزیمپلز جو ہے وہ میں سٹیڈی کروں گا یہ آج بلسلی کی لیکچر نمبر سیونٹی سیونج ہے اس میں جتنے آرٹیکلز ہیں اب یہ آپ کے سارے کورس کے کورس ہو جائیں گے اس کے بعد جو نیکسٹ ایک دو لیکچرز ہوں گے ان میں میں گرفت کی چند ایگزیمپلز اور ایک دو پرابلمز ہے ان کو ڈسکس کروں گا تو کسی بھی ہومو جینئس آئن آئیسو ٹروپک لینئر ڈائیلیکٹرک کے اندر انہیں ہومو جینئس آئیسو ٹروپک لینئر ڈائیلیکٹرک جو لینئر ڈائیلیکٹرک ہے باونٹ چار دنسٹی رو ب is پروپورشنال باونٹ چار دنسٹی رو بی جو باونٹ چار دنسٹی رو بی ہے is پروپورشنال is پروپورشنال to the free charge ڈینسٹی یہ پروپورشنال ہوتی ہے free charge ڈینسٹی رو ایف کے کسی بھی آئیسو ٹروپک آئیسو ٹروپک کا مطلب ہے جس میں الیکٹرک فیلڈ اور پرورائزیشن جو ہیں وہ اے کی ڈائیریکشن میں ہو تو کسی بھی آئیسو ٹروپک جو مٹیریل ہے اس کے اندر لینئر باونٹ چار دنسٹی جو ہے وہ پروپورشنال ہوتی ہے free charge دنسٹی کے تو اگر ہمارے پاس رو بھی جو ہے وہ مائنس ڈیل ڈاٹ پی کے اور پی کی اس کے اندر ہم value پٹ کریں epsilon ناٹ کی ای تو یہ رو بھی جو ہے یہ آپ کے پاس آجائے گا مائنس ڈیل ڈاٹ ایپسیلان ناٹ کی ای یونٹ ویکٹر اور اس کے اندر اگر آپ ای کو سوری یہاں پر جو ہے یہ پی ہوتا ہے ایپسیلان ناٹ کی ای یہ ای ہوگا اور ایک من اس کے اندر ہم value سبسٹیٹوٹ کریں دی دی جو ہے وہ ایپسیلان ای کے برابر ہوتا ہے تو ای جو ہے وہ دی اوور ایپسیلان کے برابر آجائے گا تو یہ پی جو ہے یہ کیا آجائے گی آپ کے پاس جائے گی ایپسیلان ناٹ کی ای ای کی جگہ پر دی اوور ایپسیلان آجائے گا اور رو بی پھر مائنس ڈیل ڈاٹ انٹو ایپسیلان ناٹ اوور ایپسیلان کی ای ڈی کے برابر آجائے گا یہ آپ کے پاس رو بی کی value جو ہے وہ نکل آئے گی اب ہم اس کو فردر سالو کریں گے تو آپ کو اس بات کا پتہ کہ جو ایپسیلان ہے ٹھیک ہے اس کی ایپسیلان کی جو value ہے وہ برابر ہوتی ہے ایپسیلان ناٹ ون پلس کائی ای ٹھیک ہے تو یہ value رو بی اس کے اندر پھٹ کریں مائنس ڈیل ڈاٹ ایپسیلان ناٹ اوور ایپسیلان ناٹ ون پلس کائی ای کائی ای ڈی یہ ہمارے پاس آ جائے گا یہاں سے یہ ایپسیلان اور ایپسیلان ناٹ یہ کینسل ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا رو بی مائنس ڈیل ڈاٹ ڈی اور انٹو یہ کائی ای ون پلس کائی ای یہ بچ جائے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈیل ڈاٹ ڈی ہے مائنس ڈیل ڈاٹ ڈی یہ ڈیل ڈاٹ ڈی جو ہے یہ رو ایف کے برابر ہوتا ہے فری چار ڈی تو رو بی جو ہے رو ایف مائنس کائی ای ون پلس کائی ای یہ آپ کے پاس ویلیو جو ہے وہ آگے گی ٹھیک ہے ڈیل سٹوڈنٹس تو یہ ہمارے پاس رو بی کی ویلیو جو ہے وہ نکل آئے گی نہیں کہ رو بی کی ویلیو آپ کے پاس آگی مائنس کائی ای ون پلس کائی ای رو ایف اس کو ایکویشن نمبر ون کا نام آپ دے رہے یہ آپ کے پاس ایکویشن نمبر ون جو ہے وہ نگل آئی ٹھیک ہے تو ان پرٹیکلر جو ان لیس فری چارجز ایس ایکچولی ایمبیڈڈ ان دی مٹیریل کہ جو فری چارجز جو ہیں وہ ایکچولی ایمبیڈڈ ہوتے ہیں مٹیریل کے اندر مٹیریل کے اندر ان کو وہ موجود ہوتے ہیں تو ان پرٹیکلر ان لیس فری چارجز اور ایکچولی ایمبیڈڈ فری چارجز جو ہیں وہ ایمبیڈڈ ہوتے ہیں ان مٹیریل مٹیریل کے اندر تو پھر لہذا رو ایس ایکول ریزائیڈ کرتا ہے سرفس کے اوپر اس لیے پھر چارڈ انسی جو ہے وہ رو زیرو کے برابر ہوتی ہے تو اس طرح کے ڈائی لیکٹرکس میں پھر چارڈ انسی جو ہے پھر چارڈ انسی جو ہے ڈائی لیکٹرکس ڈین دا پوٹینشل اوپیس دا لیپلاس ایکویشن ڈیل سکے بی ایس ایکول ٹو ڈیرو تو اس کو ایبی ایک ہے کیونکہ رو تو ڈیرو ہوگی نہیں ہے کیونکہ چارڈ انسی نہیں ہے آپ کے پاس پھر پوٹینشل جو ہے وہ ڈیل سکیر لیپلاس ایکویشن جو ہے اس کو اوپیئے کرے گا تو اب ہمارے ہم جو ہے وہ ری رائٹ کر سکتے ہیں اٹیس کنوینینٹ لیپلاس ایکویشن ری رائٹ دا باؤنڈری کنڈیشن تو اب ہم جو باؤنڈری کنڈیشن ہیں ان کو ری رائٹ کر سکتے ہیں دا باؤنڈری in a way that makes reference in a way that makes reference only to free charges یعنی کہ صرف اگر ہم فری چارجز جو ہے اس کی بات کریں ٹھیک ہے کیونکہ جو فری چارجز ہیں وہ ہی امبیڈنڈ ہیں مٹیریل کے اندر ٹھیک ہے تو ہم صرف فری چارجز کی بات تو پھر ہم ریفرنس بھی فری چارجز کو لیں گے اور فری چارجز جو ہے اس کے لیے پھر ہم جو کنڈیشنز ہیں باؤنڈری کنڈیشنز ہیں ان کو ری رائٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں باؤنڈری کنڈیشنز آپ نے پہلے پڑی ہوئی ہیں پہلے پڑی ہوئی ہیں ہم نے جو باؤنڈری کنڈیشنز ہیں جو ہمارے پاس تھی ایکویشن اکارڈنگ ایکویشن ہمارے پاس ایکویشن ہے دی پرپینڈیگولر اباؤو مائنس دی پرپینڈیگولر بیلو اس ایکوال ٹو سگمہ ایف ٹھیک ہے اس میں آپ اگر دی کی ویلیو آپ سبسٹیٹوٹ کر دیں اس ایکویشن کے اندر ڈی کو اگر آپ ایپسلان ای کے برابر پوٹ کر دیں تو یہ آ جائے گا ایپسلان ای پرپینڈیگولر اباؤو مائنس ایپسلان ای پرپینڈیگولر بیلو سگمہ ایف اس کو اس کے برابر آپ لے سکتے ہیں اس کا کہہ دے کہ یہ کوئیشن نمبر ٹو ہے ٹھیک ہے تو ان ٹرمز آف پوٹینشل اگر آپ اس کو ان ٹرمز آف پوٹینشل جو ہے وہ آئی ڈون کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایپسلان اباو ہے یہ ایپسلان بیلو ہے ایپسلان اباو کرلی وی اباو اوور کرلی این مائنس ایپسلان بیلو کرلی وی بیلو اوور کرلی این ایپسلان 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 سگمہ ایپسلان ایپسلان تو پوٹینشل کی فارم میں ہم اس کو اس ایکویشن کو اس طرح رائٹ ڈاؤن جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو پوٹینشل ہے وہ خود بھی کانٹینیویس ہے پوٹینشل ہے وہ کانٹینزم ہے وہ کانٹینشل ہے وہ continuous ہے اس کا مطلب ہے کہ hence پھر v above جو ہے that is equal to v below چونکہ continuous ہے تو v above پھر v below کے برابر ہوگا ٹھیک ہے جی تو اس کو آپ equation number 3 یہ ہمارے پاس آگی boundary conditions for linear dialectics تو یہ ہمیں یہ ہی پتا چلا ہے کہ linear dialectics کے case میں چونکہ وہ isotropoic ہوتے ہیں تو ہم صرف free charges کو discuss کرتے ہیں اور جب free charges کی بات کرتے ہیں تو جو row ہے وہ تو zero ہو جاتی ہے پھر free charges کے case میں row نہیں ہوتی ہے charge density نہیں ہوتی ہے تو row zero ہوگی تو پھر last equation یہاں پر apply ہوگی تو جب last equation یہاں پر apply ہوگی تو according to the boundary conditions پھر potential جو ہے وہ continuous ہوگا اور یہ ہی ہم نے نکال کر دیکھا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہے اب آپ آئیں next topic جو ہم نے study کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے forces on on dielectrics forces on dielectrics forces on dielectrics تو جو کنڈکٹر ہے تو کنڈکٹر جو ہے یہ attract ہوتا ہے into an electric field just as the کنڈکٹر is attracted into the electric field کیونکہ کنڈکٹر جو ہے وہ electric field پہ attract ہوتا ہے یا نہیں کہ electric field اس کو attract کرتا ہے as as by the equation f for force one over two epsilon not sigma square and unit vector and جو ہے وہ normal to the surface normal unit vector ہے تو اب اگر ہم جو ہے dielectric کی بات کریں بات ہوگی now in the case of dielectric اب ہم اگر dielectric کی بات کریں تو bound charges tends to accumulate near the free charge the bound charges tend to accumulate near the free charges so dielectric کے case میں جو free charges ہیں وہ bound charges کے near accumulate ہوتے ہیں of the opposite sign جن کا sign opposite attraction کی وجہ سے negative or positive opposite sign لیکن جو calculation forces کی dielectric کی اوپر can be tricky the calculation of forces on the dielectric can be tricky so یہ tricky جو ہے وہ ہو سکتی ہے یعنی کہ اتنی آسان ہی جتنی ہم conductor کے case میں دیکھتے ہیں تو آپ consider کریں ایک slab of a linear dielectric consider for example a slab of linear dielectric dielectric جو ہے اس کی slab کو consider کریں material کی اور اس dielectric slab کو partially inserted اور اس کو insert کر دیں as shown in figure one جیچہ کہ figure one میں شو کیا گیا ہے figure one کہ اس کو کہہ جی تو suppose کریں کہ یہ ہمارے پاس ایکس اور y ایکس ہیں یہ یہ ہاں پر کپیسٹر جو ہے اس کی دو پلیٹس ہیں ٹھیک ہے اور ان کے درمیان میں یہ ہم دائی الیکٹر میڈیم جو ہے اس کو انسرٹ کر دیں ٹھیک ہے اب یہاں سے یہاں تک یہ جو دی دی ہے آپ نے پیرلل پلیس کپیسٹر کی پلیٹس کے درمیان میں جو ہے وہ انسرٹ کھر گئی ٹھیک ہے یہ نہیں کہ پیرلل پلیس کے درمیان میں جو �ے آپ پلیپرل The field is uniform inside the parallel plate capacitor Parallel plate capacitor کے اندر field uniform ہے ایک جیسے And zero outside اور outside zero ہے And zero outside اندر جو ہے وہ uniform ہے اور بار کی طرف وہ zero ہے تو اگر یہ true If this were true اگر یہ true ہے بلہ یہ جو بات ہم کہا رہے ہیں کہ اندر ہے اور باہر نہیں ہے اگر یہ true ہے تو there would be no net force on the dialectic there would be no net force on the dialectic پھر تو کوئی بھی net force on the dialectic u پر ایکٹ نی کریگی ات آل مکمل طور پر Since the field everywhere would be perpendicular to the place Since the field everywhere is perpendicular to the place کیونکہ ہر جگہ پر فیلڈ یونی فارم ہے تو وہ perpendicular ہوگا پلیٹس کے ابلا یہاں پر لیکن ایک چولی ایک فرنجنگ فیلڈ بھی ہوتا ہے راؤنڈا ایجز However there is a reality ایک فرنجن فیلد ایک فرنجن فیلد ہوتا ہے اراؤن دا اجس اجس کے اراؤن ایک بلکل انڈ کیو پر یعنی کہ ان پلیٹس کے اجس کے اراؤن ایک فرنجن فیلد جو ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے جس کو کہ ہم زیادہ تر which is for the most purposes is ignored ہم اس کو ignored کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں جب آپ پر کپیسٹس کی کپیسٹس وغیرہ کلکولیٹ کرتے ہیں تو ہم اس فرنجن فیلد کو اکاؤنٹ نہیں کرتے ہیں لیکن جو اجس ہوتے ہیں ان کے اباؤن جو فرنجن فیلد ہے وہ آبیسلی آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے فرنجن فیلد جو ہے وہ موجود ہوتا ہے اجس کو پر لیکن ہم جب یہ پر کپیسٹس وغیرہ کلکولیٹ کرتے ہیں تو اس فرنجن فیلد کو ہم نگلیکٹ جو ہے وہ کر دیتے ہیں لیکن اس کیس میں یہ رسپانسیبل ہے پھول افیکٹ کے لیے بٹ ان دیس کیس یہ رسپانسیبل پھار دا پھول افیکٹ لیکن یہاں پہ یہ جو سارا افیکٹ ہو رہا ہے کہ فورس کو جو ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے ڈائی لیکٹر کے اوپر اس میں یہ اس کی کنٹریبیشن ہوتی ہے تو جو فیلد ہوتا ہے وہ ٹرمینیٹ نہیں ہوتا ایڈ دی ایج آف دا کپیسٹر ٹرمینیٹ ایڈ دی ایج آف دا کپیسٹر ٹرمینیٹ ٹرمینیٹ کپیسٹر کے ایج کے اوپر کپیسٹر کے ایج کے اوپر فیلڈ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے تو جو لائن انٹیگرل ہے آف ای راؤنڈ دا کلوز لوپ دا لائن انٹیگرل آف ای آراؤنڈ دا کلوز لوپ اس شون ان فیگر وان بی جس کو کہ فیگر وان بی کے اندر شو کیا گیا ہے ووڈ ناٹ بی زیرو تو پھر وہ زیرو نہیں ہوگا کیونکہ ظاہر یہ بات ہے فیلڈ تو پریزنٹ ہے تو یہ اب جو نان یونی فارم it is this non-uniform fringing field یہ جو پھر یہ ملا non-uniform some fringing field ہے that pulls the dielectric that pulls the dielectric into the capacitor جو dielectric کو پل کرتا ہے capacitor کے اندر یہ fringing field جو ہے اس کا responsible ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ اگر بی بناتا ہوں یہ میرے پاس اگر x ہے اور یہ میرے پاس y ہے آپ دیکھیں کہ اگر ان کو ہم آپ اس میں ملا دیں تو جو یہ کرل آ رہا آپ دیکھیں کہ یہ ہاں پر یہ لائن پہل سی دی جا رہی ہے دیکھیں پھر جب edges کے اوپر آنی شروع ہوئی ہے تو ان میں یہ کرل آنا شروع ہو گیا یعنی کہ یہ کس کو شو کر رہی ہے یہ fringing field کو شو کر رہی ہے ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ جو یہ field ہے یہ آپ کے پاس line integral ہے کیونکہ اس loop کا e dot dl is equal to zero یہ جو line integral ہے انہوں دا close loop یہ zero کے برابر ہے اور یہ سارا جو region ہے یہ والا یہ رنج رنج ری جانل اس کو آپ چیئے لیں یہ figure one بھی ہے یہ سارا فرنج ری جانل یہ والا یہ یہ جہاں پر یہ لائن سکرل ہو ہے یہ سارا فرنج وہ zero کے براتا ہے ٹھیک ہے جو فرنج جو وہ difficult to calculate ہے لیکن مشکل ہوتا ہے calculate کرنا it is difficult to calculate the fringing field جو fringing field ہے اس کو calculate کرنا جو وہ مشکل ہے تو let w be the energy of the system so some force کرتے ہے let w be the energy of the system ٹھیک ہے w جو energy as a system ہے it depends on the amount of the overlap اور یہ depend کرتی ہے it depends upon the amount of the overlap اور یہ جو overlap ہو رہا ہے ڈائیلیکٹر کو کپیسٹر کا اس کو پر یہ depend کرتے کریں اگر ہم ڈائیلیکٹر کو پول کریں اگر ہم ڈائیلیکٹر کو پول کریں آؤٹ آف آؤٹ آؤٹ آن انفانائیٹ سیمال دیسٹنس دی ایکس اگر انفانائیٹ سیمال دیسٹنس دی ایکس تک ہم جو ہے وہ ڈائیلیکٹر جو ہے اس کو پول کریں جو کہ انفانائیٹ دیسٹنس ہے دی ایکس وہ آدھا گا اگر ہم اس کو پول کریں تو جو انرژی ایسٹینڈ بائیل موڈ ایکوال سودہ ورک دن ایکس تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ ڈسپلیسمنٹ کور کرے گا تو ورک ڈان ہو گا تو آپ جو نرجی ہے وہ کس کے برابر ہے وہ ورک ڈان کے برابر ہے اور وہ کس کے برابر ہے دی ڈی 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 یہاں پر ایف جو ہے فورس ہے جو ہم لگا رہے ہیں تو we must exert دا فورس ایف آن دا ڈی 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 ہر صورت پر ڈی 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 تو جو الیکٹرک فورس ہے آن ڈا سلاب دا الیکٹرکل فورس آن ڈا سلاب اب جو سلاب کی اوپر الیکٹرکل فورس لگ رہی ہے وہ کتنی ہے ایف مائنس ڈی 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 ایکس اتنی فورس لگ رہی ہے اس کو کہہ نمبر ٹو تو کنزرویٹی فورس ہے ٹھیک ہے اور اٹریکٹیو ہے اس لیے نیگٹیو کا سائن آرہ ہے اور باؤنڈ ہے now the energy stored in the capacitor آپ جو energy store ہو رہی ہے capacitor کے اندر وہ ہے و 1 over 2 c v scale اس کو equation نمبر 3 کا نام آپ دیکھ لیں اور capacitors جو ہے اس case میں and the capacitance in this case is اور اس case میں جو capacitance ہے وہ c epsilon not omega over d epsilon nor l minus kai e اور kai c ab یہاں پر جو l ہے where l is the length of the plates ہے جو omega width ہے epsilon r dielectric کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے اور یہ x جو ہے یہ distance ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو ذرا d جو ہے یہ دو پلیٹس کے درمیانا distance ہے x جو ہے وہ آپ نے جو ڈائی لیکٹرک کو move کیا ہے یہ وہ وارا distance ہے x کیا ہے the distance ڈائی لیکٹرک موگڈ یہاں پر یہ میں آپ کپیسٹنز کا ڈریکٹ ایکسپریشن لکھ رہا ہوں یہ اپر ایکسپریشن جو ہے وہ آپ بی ایسی لیول پہ آپ کلکولیٹ کرتے ہیں ان دی گیس آف ڈائی لیکٹرک ٹھیک ہے تو یہ ڈریکٹ میں نے لکھ دیا یہاں پر ڈائی جو ہے یہ دسٹنس بپیٹین لگٹ س س ہی اور اور ایل جو ہے وہ لینس آف دا پلیٹس ہے اور ایپسیلان آر یہ پرمیٹیوٹی ڈائیلیکٹرک ہے اور کائی یہ جو ہے جہے ڈائیلیکٹرک سسسپیر بیلیٹی ہے ڈائیلیکٹرک سسپیر بیلیٹی یہ ساری یہ پوری گویشن ہے یہ کپیسٹنس ہے اس کو میں نے لیبل کر دیا ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس جو ہے کپیسٹنس ہے ہمارے پاس تو اب جو ٹوٹل چارج ہے ہوندہ پلیٹس ڈائیلیکٹرک سسپیر بیلیٹس اب آپ زیوم کریں کہ جو ٹوٹل چارج ہے پلیٹس کی اوپر دیکھیں دونوں پلیٹس پلیٹس کی اوپر جو ٹوٹل چارج ہے وہ کیوں کے برابر ہے ڈائیلڈ کانسٹنٹ یہ کیوں کے برابر ہے اور یہ کانسٹنٹ ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ کیوں جو ہے وہ سی بی کے برابر ہوتا ہے اس کو ٹوٹل پلیٹس نمبر فور آپ کیا لے ہیں تو اب چونکہ ڈائیلیکٹرک موو کر رہا ہے اس دا ڈائیلیکٹرک موو اب چونکہ ڈائیلیکٹرک جو ہے وہ مووو کر رہا ہے تو ان ٹرمز آف کیو ڈبلیو جو ہے وہ وان اوبر ٹو سی وی سکیر کے برابر ہے تو یہاں آسے فور سے سی کی ویلیو نکال رہے ہیں تو کیو آور بی آجائے گی اس میں پٹ کر دیں تو ڈبلیو وان اوبر ٹو بلکہ بی کی ویلیو اگر ہم نکال لیں بی کی ویلیو ہم نکال لیں تو کیو آور سی آئے گی اور اس میں پٹ کر دیں تو ڈبلیو وان اوبر ٹو سی کیو سکیر آور سی سکیر یہ اسے کٹ کیا تو ڈبلیو کیو سکیر آور ٹو سی کے برابر آ جائے گا اس کو ایکیشن نمبر پانچ کا نام دے گا یہ ان ٹرمز آف چار جو ہے وہ ڈبلیو کی ویلیو جو ہے وہ نکال آئی گی ٹھیک ہے تو لہذا آپ سو جو ایف ہے وہ مائنس ڈی ڈبلیو اوور ڈی ایکس کے برابر ہے تو اس کے اندر میں ڈبلیو کے اگر ویلیو رکھوں تو ایف مائنس ڈی اوور ڈی ایکس وان اوبر ٹو سی کیو سکیر کے برابر آ جائے گا اب اگر اس کو میں سی سے ملٹیپلائے اور سی سے ڈیوائیڈ کر دوں تو مائنس ڈی اوور ڈی ایکس وان اوبر ٹو سکیر کیو سکیر سی کے برابر آ جائے گا یہاں سے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ ایف ایز ایکول ٹو سکیر سکیر پر آ جائے گا ٹو سکیر کسکار کسکار بلکہ ہے آپ ایک من اگر آپ اس کو ریسپیکٹو دی آور ڈی ایکس کریں ڈیفرینشی ایٹ تو with ریسپیکٹو سی یعنی کہ اگر ہم اس کو کار دیں تو ڈی سی آور ڈی ایکس آ جائے گا اور سی کا ڈیریویٹیو جو لیں گیا ٹھیک ہے وہ سی انورس ہو جائے گا اور وہ سی انورس ہوگا تو وہ مائنس ون کے برابر جو ہے وہ آ جائے گا تو وہ مائنس مائنس جو ہے وہ کینسل ہو جائے گا تو آپ کے پاس ون نومر ٹو کیوز کے اور سی اس کے ڈی سی آور ڈی ایکس کے برابر ویلیو آ جائے گی اس کے اندر آپ کیو سکیر اوور سی سکیر ڈی سی آور ڈی ایکس اب کیو سکیر اوور سی سکیر جو ہے وہ تو وی سکیر کے برابر ہے تو ایف وان آور ٹو وی سکیر ڈی سی آور ڈی ایکس کے برابر جو ہے وہ آ جائے گا اب یہاں پہ جو ڈی سی آور ڈی ایکس ہے اب یہ جو کپیسٹنس آپ نے لکھی تھی اس کو ڈیریویٹیو آپ کو اس کا لینا پڑے گا ٹھیک ہے جی تو جو کپیسٹنس آپ نے رائٹ ڈاؤن کی تھی کپیسٹنس ہی مارے پاس ایپسیل آن آٹھ اومیگا آور بی کائی آف آر ال مائنس کائی ایکس یہ تھی تو اب آپ اس کا اگر ڈیریویٹیو لیں کائیان ہے توڈی سی آور ڈی ایکس ایس ایکول ٹو صرف ایکس کے اوپر ہوگا باقی سارا تو یہ وحی ٹرم تو زیرو ہوجائے گی تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا مائنس ایپ چیلان ناٹ کائی ای اومیگا ڈیوائیڈڈ بائی دی یہ ڈی سی آور ڈی ایکس کی ویلیو آ جائے گی ٹھیک ہے اس کو آپ نمبر سکس جو ہے وہ کہا لیے لہٰذا اب ایف جو ہے جو آپ کے پاس ون اوور ٹو بی سکیر ڈی سی اوور ڈی ایکس ہے تو ادھر ڈی سی اوور ڈی ایکس کی ویلیو رکھیں تو مائنس ون اوور ٹو بی سکیر انتو ایپسیل آن ناٹ کا ای اومیگا اوور دی یہ ویلیو جو ہے آ جائے گی یعنی کہ اس کو آپ رائی ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ ایف ایکسیل آن ناٹ کا ای ای اومیگا اوور ڈی ای سکیر اس کو ایکسیل نمبر سیمن جو ہے وہ آپ کے کیونکہ یہ فورس جو ہے یہ مارے پاس آ جائے گی تو نیگٹیو سائن یہ شو کر رہا ہے کہ فورج ہے وہ نیگٹیو ایکس ڈائیل اکٹر ہے گا اس کو کپیسٹر کے اندر ہم پل کریں گے کہہ رہے ہیں because the ڈائیل اکٹرک is pulled into the کپیسٹر تو ڈائیل اکٹر جو کپیسٹر کے اندر جا رہا ہے اس لیے ہم نیگٹیو ایکس ڈائیل اکٹرکشن کے اندر فورج ہے وہ لگا رہے ہیں تو اب ایف جو ہے ہمارے پاس یہ تو نکلی تھی as f is equal to minus 1 over 2 b square dc over dx تو اب جو اس ڈائیل اکٹرکشن کے مطابق it is possible it is possible to maintain to maintain the کپیسٹر تو اس کے مطابق یہ possible ہے کہ آپ کپیسٹر کو منٹے رکھیں at a fixed potential at a fixed potential by connecting it to the battery اگر آپ اس کو بیٹری کے ساتھ connect کر دیں آپ کا پتہ ہے کہ اگر کانسٹنٹ پوٹینشل ڈیفرنس جو ہے وہ پروائیڈ کرنا ہو تو پھر ہمیں سرکٹ کے اندر بیٹری جو ہے لگانا پڑتی ہے تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کپیسٹر جو ہے وہ fix ray fixed potential اپس اس کو بیٹری کے ساتھ لگا دیں تو اس کے اندر بیٹری بھی پھر work done کرے گی in this case the battery will also do work done جو ہے وہ بھی work done کرے گی as a dielectric move جب dielectric move کرے گا ٹھیک ہے اب دو work done ہو جائیں گے اب بیٹری بھی لگا دیا تو وہ بھی work done کروا رہی ہے اب جو پھر ہمارے پاس جو ہے دی ڈی 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 ڈ تو یہ آپ کے پاس جو ہے یہ ورک ڈان ہے بیٹری کے وضع اس کو اگر ہم فالو کر رہے ہیں تو f is equal to minus dw over dx یہ ہے تھی پلس اب پلس v dq over dx اب یہ ایک term کا اس کے اندر اضافہ ہو دیکھا جی v dq over dx یہ term جو ہے یہ اب اس کے اندر بڑھ گئی ہے تو اب اب دیکھیں dw over dx جو ہے f dw over dx کی value minus 1 over 2 v square dc over over dx ہے اور پلس v square dc over dx کیونکہ q جو ہے ہمارے پلس پاس ہے کہ q c v کے برابر ہے تو dq over dx جو ہے وہ c بلکہ جو ہے آپ کے روز 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 کیو جو ہے یہ c بلکہ برابر ہے تو دیکھوں اور دیکھوں کے ویلیو یہاں پر ہم نکالنا چاہتے ہیں تو اگر ہم اس کو کہہ دیں کہ ٹی کیو over dx is equal to dc over v. دی ایکس ڈاٹ دی کیو اس پر پروڈکٹ رول جو اگر ہم لگا دیں تو دی کیو اور دی ایکس یہ پروڈکٹ رول جو ہے یہ مارے پاس آ گیا تو دی کیو اور دی ایکس یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو ڈی کیو اوور ڈی وی ہے اگر اس کو لیں کہ ڈی کیو اوور ڈی وی جو ہے یہ تو سی کے برابر آ جائے گا اور دی وی اوور ڈی ایکس ایکس وائی تو ترمی یہاں پر نہیں ہے لہذا یہ نہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس جو ف کی ویلیو تھی مسئلہ یہ ہے کہ مارے پاس ہم نے یہ وی ڈی کیو اور ڈی ایکس اس کو کلکولیٹ کرنا ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ f جو ہے minus dw over dx یہ تو آپ کے پاس value آپ نے نکال دھی رہی ہے dw dx کی مینس 1 over 2 minus 1 over 2 v square dc over dx اسی طریقے سے جو وی ڈی کی اوور ڈی ایکس ہے وہ یہاں پر وان اوور ٹو نہیں رہے گا تو یہ آپ کے پاس آ جائے گی وی سکیر ڈی سی اوور ڈی ایکس چلی کہا جی اور یہ ٹوٹل جو ہے یہ ہمارے پاس بن جائے گا وان اوور اوور بی سکیر بی سکیر دا وان اوور دا اوور不行 یہ اقیشان ہے یہ اس کے پاس ایسی که اقیشان ہے یہی کbracht سان ہے یہ اقیشان ہے with correct sign اب یہ equation جو ہے یہ آپ کے پاس correct sign کے ساتھ آگیا ہے تو پہلا وہ negative sign آ رہا تھا تو وہ negative sign اس لیے آ رہا ہے کیونکہ ہم نے بیٹری کو جو ہے وہ include نہیں کیا ہوا تھا تو اس وجہ سے مارے پاس negative sign جو ہے وہ آ رہا تو جو force on the dielectric the force on the dielectric اب جو force on dielectric کے اوپر cannot can not possibly depend یہ possibly depend نہیں کرتی on whether on whether you plan to hold q constant and v constant یہ چیز پر depend نہیں کرتی کہ آپ نے q کو constant رکھا ہوا ہے یا کہ آپ نے v جو ہے اس کو constant رکھا ہوا ہے تو یہ determine ہوتی ہے it is determined determined by the distribution of charge free and bound and bound this is the distribution of charge free and bound it is calculate it for und and it is the form and can چارج کیوں کانسٹنٹ ہے پھر ہمیں جو ہے we don't have to worry about the work done by the battery تو اس کو اس میں پھر یہ تو نہیں دیکھنا پڑے گا کہ بیٹری جو ہے اگر چارج کو کانسٹنٹ ہے کہ وہ کتنا work done کر رہی ہے لیکن اگر آپ نے یہ correctly اس کو نکالنا ہے تو پھر آپ کو یہ لازمان دیکھنا پڑے گا کہ بیٹری کتنا work done کر رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ determine کار سکتے ہیں فورس کو بغیر فرنجنگ فیلڈ کے افیکٹ کو دیکھے ہوئے تو اس میں جا اگر آپ فرنجنگ فیلڈ کا افیکٹ نہیں رکھیں گے تو پھر ڈیل کراسی زیرو ہو دائے گا تو اگر فرنجنگ فیلڈ جو ہے وہ پریزنٹ ہے تو we are not really getting something of nothing here just kept expecting the internal constancy of the theory تو جو نرڈی store and fringing fields themselves stays constant وہ بھی stay رہتی ہیں constant رہتی ہیں as a slab move what does change is نرڈی is well inside the capacitor where the field is nice and uniform so actually یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس جو آپ کے پاس اینرڈی store ہے ان دا فرنجنگ فیلڈ فرنجنگ فیلڈز تو جو ان ایڈی store ہو رہی ہے فرنجنگ فیلڈز میں دیم سیلڈ دیم سیلڈ دیم سیلڈ وچیز نوڈ کنسیدر جو کہ ہم نے اس ڈیری ویشن کے اندر جس کو کنسیدر نہیں کیا ہے سٹیز کانسٹنٹ as the slab moves جب سلاب جو ہے وہ موو کرتی ہے تو اب کیا چیز چینج ہوتی ہے and what does change what does change is the energy well inside the well inside the capacitor انہا دیتے ہیں well inside the capacitor where the field is nice and uniform where the field is nice اور یونی فارم یہاں کے فیلڈ جو ہے وہ یونی فارم اب وہاں کا رہا ہے کہ انہا دیتے ہیں وہ تو فرنجنگ فیلڈ کے اندر بھی سٹور ہوتی ہے لیکن ہم نے اس جو سٹور ہو رہی ہے یہ انہا دیتے ہیں فرنجنگ فیلڈ کے اندر اس کو یہاں پر ہم نے ڈیریویشن کے اندر اکاؤنٹ نہیں لیا اس کی کوئی ترمی لی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کانسٹنٹ رہتی ہے جب سلام موو کرتی ہے تو اب جو چیز چینج ہوتی ہے what does change is the energy well inside the capacitor ٹھیک ہے تو کپیسٹر کے جو اندر انرجی چینج ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ اس فیلڈ کی وجہ سے ہے جو کہ یونی فارم ہے یعنی کہ جو انرجی ہے چینج کا چیز ہوتی ہے جو انرجی کپیسٹر کے اندر ہوتی ہے اور جو انرجی کپیسٹر ڈائیلیکٹر کے میڈیوم کی بات نہیں ہو رہی سلام کی بات نہیں ہو رہی جو کپیسٹر کے اندر انرجی ہوتی ہے وہ چینج ہوتی ہے انرجی اور وہ انرجی کس کی وجہ سے ہوتی ہے وہ الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے انرجی جو ہے وہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تھی فورسز آن ڈائیلیکٹرکس اس کو بھی ہم نے کور کر کے دیکھ لیا اس کے بعد میں دیکھ لوں کہ کوئی ٹاپک رہ تو نہیں گیا کیا ٹاپک اس میں ایک چھوٹا سا یہ ٹاپک رہ گیا ہے وہ بھی ہم کار لیتے ہیں اس کو بھی کار لیتے ہیں اس کے بعد یہ ٹاپک سارے جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اب جو ہمارے پاس یہ ایکویشن ہے ایکویشن ڈال ڈال ڈی ڈال ڈی only the total jar density row is replaced the total jar density row ہے اس کو ہم نے replace کیا ہے by free jar density row f تو یہاں پر جو ہے d is substituted یہاں پر d کو substitute کیا گیا ہے for epsilon not e epsilon not e so ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ we can say that that d is just like e d e ki tra hi and displacement vector electric field apart from epsilon not permittivity of free space here or source jo hae roe f hae source is roe f and source roe f instead of roe roe f roe ke bejahe so ager ap problem solve karne o dialectic ke to solve the problem for die electric s ager ap die electric s ke liye problem ko solve کرنے ہیں تو آپ جہاں وہ یوں فار گیٹ آل آباؤنڈ دا باؤنڈ چارجز آپ باؤنڈ چارجز کو بھول جائیں ٹھیک ہے اور صرف کلکولیٹ دا فیلڈ دا فیلڈ سوڈیٹ آلی you calculate car d instead of d d کو آپ cal کریں instead of e تو لیکن یہاں پر یہ ساری سٹیٹمنٹ یہ فالس ہے this سٹیٹمنٹ is فالس because there is no coulomb law there is no coulomb law for d کہ یہاں پر کوئی d کے لیے جہاں وہ coulomb law نہیں ہے یعنی کہ d of r is not equal to 1 over 4 pi integral r unit vector r square rho f of r prime d top اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے basically یہ statement جو ہے وہ پھر فالس ہو جاتی یعنی کہ یہاں پر کوئی آسی چیز نہیں ہے جو displacement ڈیکٹر کے لیے ہے ٹھیک ہے اگر ہم جے کہ e ڈی جو ہے ڈسو اگر ڈی ڈی جو ہے وہ ایک دوسرے کے parallel ہیں یہ ایک دوسرے کے parallel تو نہیں ہے یہاں پر epsilon not کا factor جو وہ آرہ اور کوئی بھی coulomb لا نہیں آپ کے پاس دوسرے دوسرے کے لیے ہیں تو پھر جو دا parallel between e and d is more stable subtl done that پھر یہ تو مشکل ہے stable مشکل ہے کہ e اور d ایک دوسرے کے parallel تو جو divergence ہے alone for the divergence alone is insufficient is insufficient to determine the vector field vector field کو determine کرنے کے لیے insufficient آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو تو جو curl ہے اس کا پتہ ہونا بھی ضرور ہے you must know the curl لیکن دل ڈ پتہ ہی نہیں یا vector field جو ڈ ہیں ہی ہیں اس کا صرف ڈ وی جو کرل بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو electrostatic fields ہوتے ہیں in the case of electrostatic fields جو جو آپ کے پاس case ہیں electrostatic fields کے the curl of e is always zero so جو curl of e ہے وہ تو ہمیشہ zero کے برابر ہوتا ہے but the curl of d is not always zero لیکن جو d کا curl ہے but curl of d is not always zero لیکن جو curl d کا وہ ہمیشہ zero نہیں ہوتا یعنی کہ del cross d is equal to اس کے اندر d کی value رکھیں تو del cross epsilon not e یہ آ رہے گا epsilon not del cross e epsilon बलकि इसको आप ऐसे लिखे del cross d epsilon not del cross e ठीक ठीक और plus क्योंकि यहाँ पॉलराइजेशन गियाती है del cross p ठीक है जी क्योंकि d जो होता है epsilon not e p के बराबर होता है as d is equal to epsilon not e plus p ठीक है इस के बराबर होता है तो फिर आप अगर ने इसका del cross epsilon not e plus p का cross में तो del cross d del cross e epsilon not plus del cross d अब यहाँ आप del cross e अगर 0 हो जाता है क्योंकि curl of 0 हो तो del cross e is equal to 0 तो del cross d जो है फिर वो del cross e r है जानी कि pluralization का factor r है तो जो curl of e है यह vanish नहीं करता most of the times curl of e will not vanish तो तो इसे ही हम कहते हैं का del cross d जो हो 0 के ब्राबर नहीं होता अ تو بھی تو یہاں پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہاں پر کوئی فری چارڈ نہ ہو اینی ویر اگر کوئی فری چارڈ نہ ہو کسی بھی طرف اور اگر آپ کہیں کہ جو سورس ہے ڈی کی اور اگر آپ کہیں کہ سورس آف ڈی جو میں سے رو ایف ہے تو پھر تو پھر آپ کہیں گے کہ ڈی تو زیرو کے برابر ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے اگر فری چارڈ نہیں ہے تو ڈی جو ہے وہ ہر طرف زیرو ہوگا تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے تو اب جو ڈیل کرس پی ہے کیونکہ ڈی زیرو نہیں ہوتا لہٰذا ڈیل کرس پی is not equal to zero تو ڈیل کرس پی جو ہے یہ زیرو کے برابر نہیں ہوتا تو لہٰذا so ڈیل کرس ڈی is also not equal to zero اور جو ڈی ہے can not be ایکسپریس آپ اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے as the gradient of a scalar as a gradient of a scalar اس کو as a gradient of scalar کے تو پر ایکسپریس نہیں کر سکتے so there is no potential for d تو کوئی potential ہی ڈیل کرس پی کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ as e is equal to minus ڈیل v ہوتا ہے but we cannot write لہٰذا ہم یہ نہیں لکھ سکتے کہ d is equal to minus ڈیل v it is wrong اس لیے ڈی کا کوئی potential جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا جو ڈیل کرس پی ہے وہ بھی zero کے برابر نہیں ہوتا ڈیل کرس بھی جو zero کے برابر نہیں ہوتا ڈیل کرس ای تو zero کے برابر ہوتا ہے اس لیے ہم e اور d کو ایک دوسرے کے پیرلل نہیں کہہ سکتے کیونکہ e کے جو electric field free space میں ہوتا ہے وہاں پر dielectric نہیں ہوتا polarization نہیں ہوتی لیکن جب dielectric آ جاتا ہے تو polarization آ جاتی ہے اس لیے displacement vector d is different from vector e ٹھیک ہے جی تو اب یہ آپ کا جو ہے یہ سارا جو articles تھے اس کے electro dynamics کے یہ complete ہو گئے ہیں اب کچھ جو examples ہیں میں وہ کروں گا ایک lecture دو lecture رو لوں گا جو میں اگزیمپل اس کی گرفت کی وہ سام کریں بارا articles ہیں وہ میں نے آپ پڑھا دی ہیں سارے تو ویسے آپ کا lecture dynamics کا course آج ختم ہو گیا لیکن ابھی یہ ہے کہ ایک lecture رو رو ہوں گا 78 یا دو lecture لینے پڑھ جائیں بہت شکریہ آپ موسیقی